حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک دن آقا دن کو یا رات کو کہتے ہیں دن تھا یا رات تھی تو آقا تشریف لے گئے کہ آقا جب گھر سے باہر نکلے تو میرے آقا کو گھر سے باہر دونوں جو آقا کے غلام ہیں شیخین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں میرے آقا کو باہر گلی میں مل گئے تو فقالا صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا ما اخرجاکما من بیوتکما حاضح ساتے ایک حضید پاک مہدہ دوپہر کا وقت تھا اس وقت میں عام طور پر بندہ گھر سے بار ایسے نہیں نکلتا یا پھر رات کا وقت تھا عشاء کے بعد کا تھوڑا لیٹ وقت تھا جس ٹائم پہ لوگ آرام کرتے ہیں تو آقا باہر نکلے تو ان دونوں کو باہر دیکھا تو آقا رضی اللہ تعالیٰ یہ جو وقت ہے ایسا ہے جن میں بندہ باہر نہیں نکلتا کہ تمہیں کس شئے نے اس ٹائم گھر سے باہر نکالا ہے تو دونوں ارض کرتے ہیں کالا دونوں نے ارض کیا اَلْجُوَوْ يَا رَسُودَ اللَّهِ آقا بھوکھ لگی ہوئی تھی اس لیے گھر سے باہر نکلے بھوکھ نے ہمیں باہر نکالا ہے بھوکھ نے تو کالا صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا نے فرمایا کہ وَاَنَا اَقَوَانَا تَسْتَئَا مَن کیوں باہر آیا ہوں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَادِهِ لَا أَخْرَ جَنِي اللَّذِي أَخْرَ جَكُمَا لیکن اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قدر قدرت میں میری جان ہے لیکن مجھے بھی اسی شہنے اس لیے گھر سے باہر نکالا ہے جس شہنے تم دونوں کو نکالا ہے لیکن تمہیں بھی بھوک باہر لائی ہے آقا فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک باہر لائی ہے کہ بھوک لگی تھی آقا لگتا ہے میں بھی بھوکا تھا میں گھر سے باہر آ گیا تو جب یہ بات چیت ہو گئی تو آقا فرماتے ہیں کومو پھر بیٹے کیوں ہو اٹھو چلتے ہیں تو اتنے میں میرے آقا ان دونوں کو لے کر انساری کے گھر پہنچے انساری صحابی میں نام بتا دی ایک میں ابو یوب انساری کا نام ہے ایک حدیث پاک میں اور ایک حدیث پاک میں ابو الحیثم انساری کا نام ہے تو اس میں ابو یوب انساری کا نام ایک اگلی حدیث میں موجود ہے تو آپ میرے آقا جب اندر پہنچے فَعِذَا هُوَا لَيْسَ فِي بَيْتِهِ تَحْتَبُ الْحَيْسَم جو تے خود اپنے گھر میں موجود نہیں تھے اور ابو فَخْدِ رَاضِی نے اس حدیث کو جب روایت کیا ہے تو آپ ایک بات جہاں پہ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا تشریف لائے تو پہلے میں آقا نے ایک دفعہ دستک دی جواب کوئی نہیں آیا آقا نے دوبارہ دستک دی پھر بھی جواب گھر سے کوئی نہیں آیا آقا نے تیسری بار دستک دی پھر بھی جواب آقا دستک بھی دیتے تھے آقا فرماتے تھے السلام علیکم یا اہلالبہ اے گھر والو تم پہ سلام ہو دستک بھی دی سلام بھی کرتے تھے ایک دفعہ کیا دو دفعہ تین دفعہ اور حدیث پاک میں اگر تین دفعہ جواب نہ آئے تو گھر سے واپس آجاؤ وہاں پہ کھڑے نہ رہو ڈیٹھ بن کے جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو واپس آجاؤ تو میں رہا کہ تین بار جب ایسا کیا تو جواب کوئی نہیں آیا تو آقا واپس چل پڑے جو ہی آقا واپس چلے تو اس صحابی کی زوجہ جلدی سے گھر سے باہر لکھلے حضور کے پیچھے پیچھے آگئے اور پیچھے سے آواز دی حضور رکھیں آقا رکھ گئے تو عرض کی آقا میں نے پہلی بار جب آپ نے آواز دی تھی نا میں نے پہلی بار بھی سن لیا تھا دوسری بار بھی سن لیا تھا پیچھے سے آواز کیوں نہیں دی آقا میں چاہتی تھی آپ ہم پر زیادہ سلامتی بھیجیں آپ نے ایک بار فرمائے اسلام علیکم یا اہل البیت اے گھر والا تم پہ سلام ہو میں نے دی چاہا کہ حضور اور سلامتی بھیجیں ہوں زیادہ سلامتی بھیجیں تو حضور میں چاہتی تھی آپ زیادہ سلامتی بھیجیں ہم پر تاکہ ہمیں زیادہ اللہ کی بارگاہ سے سلامتی ملے جس پہ مصطفیٰ سلامتی بھیجیں پھر سلامتی کیسے نہ ہو آقا میں سن لیا تھا تو آقا فرماتے ہیں ابو الحیثم کدھر ہیں آپ کے گھر والا کدھر ہیں تو وہ کہنے لگیں کہ آقا وہ ہمارے لیے کہ آقا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گئے ہیں ابھی گئے ہیں میٹھا پانی لینے کے لیے تو جب وہ صحابی واپس آیا تو اس جال انساریو فناظرہ الہ رسول اللہ وہ صاحبے ہیں اس نے آتا ہی دیکھا کہ آج میرے گھر میں مصطفیٰ بھی ہیں اور مصطفیٰ کے دو غلام بھی ہیں تو اس نے کہا سمہ کالا الحمدللہ اس نے کہا یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ مَا أَحَدٌ أَلْجَوْمَ أَكْرَمْ اَدْيَافًا مِنِّي کہتے ہیں آج میرے مہمانوں سے زیادہ کسی کے مہمان عزت والے نہیں ہیں سمان اللہ جتنے عزت والے مہمان آج میرے پاس ہیں ایسے عزت والے مہمان کسی اور کے پاس آئیں نہیں اس کا اللہ کا شکر ادا کیا تو اس کے بعد اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے دونوں صاحبین بھی بیٹھ گئے وہ جلدی سے گیا اور جا کر اس نے ایک خجور کا خوشہ جلدی سے وہ توڑ کے لایا جس میں پکی خجوریں بھی تھی ہیں خوشک بھی تھی ہیں اور تر بھی تھی یعنی پکی ہوئی بھی خوشک بھی اور تر بھی کتینوں طرح کی خجوریں ہوں تاکہ آقا بھی کھائیں اور حضور کے یہ دونوں صاحب بھی کھائیں تو یہ رکھ دیں اور جب یہ کھا لی آقا نے تو فقالا اس نے کہا قلوم انہا دی جب کھا لیا تو وہ آخہ ذل مدیا پھر اس نے جلدی سے چھوڑی اٹھائی اب گیارہ تھا جانور زبا کرنے کہ کجور کھا لی آقا نے اب کھانا بناو چھوڑی پکڑی اس نے جو اتنے چھوڑی پکڑی فقالا لہو رسول اللہ آقا نے فرمایا اسے آقا ماتے ٹھیک ہے جانور زبا کر لیکن دودھ والا جانور زبا نہیں کرنا یعنی وہ بکری زبا نہ کرنا جو دودھ دیتی ہو اُتراز کیا جی آقا ایسی بکری زبانی کروں گا جو دودھ دینے والی ہو پھر اس نے بکری کا بچہ جو تھا بکرا جو تھا وہ زبا کیا فَذَا بَحَبِهِمْ فَاقَلُوا مِن الشَّاقْ وَمِن ذَلِقَ الْعِذْقِ وَشَارَبُوا تو آقا صلی اللہ نے بکری کا گوشت کھجورے اور پانی پیا اور جب یہ ساری چیزیں آقا نے استعمال کر لی فَلَمَّا اَن شَابِعُوا وَرُودًا تو جب پیٹ بھر کے سارے سیراب ہو گئے تو قَالَ رَسُودُ اللَّهِ الْعَبِي بَكْرِ الْمِعُمَرَا جب پیٹ بھر گیا تو آقا نے دونوں اپنے صاحبوں سے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَادِهِ اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے لَتُسْعَلُنَّ أَنْحَازَ النَّئِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آقا پر ماتیں یہ جو ہم نے کھایا اور پیا ہے یہ وہ نعمت یہ ہے جن کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا دونوں صحابہ نے تعجب سے عرض کیا آقا بھوکھے تھے بھوکھ تو مٹا نہیں ہے کھا لیا ہے تو کیا ہوا اگر اس کا بھی جواب دینا ہے آقا اگر اس کا بھی جواب دینا ہے تو پھر کیسے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہوں گے تو آقا فرماتی آؤ تمہیں ایک طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اگر جاتے ہو جو نعمت کھائی ہے اس کا شکرانہ آدھا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے تھی بچ جائے تو آقا پھر کیا کریں جب کھانے لگو نا تو اس کھانے پہ پہلے بسم اللہ پڑو اور جب کھا چکو پیٹ بھر چکو تو کھانا کھانے کے بعد ایک دعا مانگ لو وہ دعا تمہاری نعمت تک کفارہ بن جائے گی اور وہ دعا کیا ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے کیونکہ کھانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے نہیں تو پھر جو کھانا کھاتے ہیں ہر روز جواب دینا پڑے گا اس کا تو آقا فرماتے ہیں جب کھانا کھالو تو پھر یہ پڑھ لو الحمدللہ اللہزی ہوا اشبانا وانعب علینا وعفدنا پھر اگر یہ جملے پڑھ لو تو پھر کیا ہوگا فَإِنَّ هَذَا كَفَافًا لَهَا تو یہ پڑھنا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہو جائے گا اگر کھانے پر اور کھانے کی چیزوں پر بسم اللہ کے بعد کھانا کھا کر یہ دعا پڑھ لوگے تو اللہ کھاناو سے نعمت کا تم سے نہیں پوچھے گا